سردی بڑھ گئی بے سہارا لوگوں کی پریشانی میں بھی اضافہ کھلے آسمان تلے تھنڈ میں کیسے سوتے ہوں گے شیلٹر ہوم بننے تک متبادل انتظام کیا ہو سکتا ہے عمران خان کی چشم تصور وزیراعظم عمران کی وزیراعلا اسپان بزدار کو آرزی قیمے لگانے کی ہدایت عمران خان نے وزیراعلا کو بے قس لوگوں کی تصاویر ٹویٹ کر دی بے سہارا لوگ اور پردیسیوں کی سنی گئی آرزی شامیانے لگا دیے گئے خاجہ ساد رفیق کی مشکلات میں مزید اضافہ نیب نے ڈریلوے لوکوموٹیو میں مبینہ کرپشن کا خاتہ کھول لیا مہنگے داموں لوکوموٹیو انجن خریدنے کا ارضام ایک حاضر سرویس اور دو ریٹائرڈ افسران 26 نیومبر کو طلب چیفت میکینیکل انجینئر شاہی رزیز سابق افسران تاریخ خان اور مجید بے کو نوٹس چاری رمضان شوگر ملز سکینڈل نیب نے شہباز شریف کے اقلاق مزید شواہد اکرتے کرنا شروع کر دیئے نیب نے مہمہ پی این ڈی رمضان شوگر ملز کے لیے جاری فنڈز کی تفصیلات طلب کر لی نواز شریف کے داماد کیپٹن ریڈائیڈ محمد صفصر کی طبیعت ناساس سینئر کمر میں درد کی شکایت نیجی ہسپتال میں داخل کروا دیا گیا تمام ٹیسٹ کیے جائیں گے ڈاکٹرز آبید باکسر کے کیسیز کے لیے جی آئی ٹی تشکیل جی آئی ٹی کے سربراہ ایس پی سٹی آئی اے اسمان ایجاز باجوا ہوں گے ڈی ایس پی اقبال شاہ ڈی ایس پی آسیم کریم باجوا اور انچارج انویسٹگیشن ہاجی منیر ٹیم کے ارکان میں شامل نیا پاکستان میں مہنگائی کے چکر عوام کو دال روٹی کے لالے پڑ گئے کیا پکائیں کیا کھائیں سبو شام یہی فکر چاول چینی دالے بیسن سب خوش مہنگا دال ماش 35 روپے کلو مہنگی دال چنا 14 روپے دال مونگ کالے چنے 10 روپے بیسن 6 روپے کلو مہنگا نیا چاول 4 روپے اور پرانا چاول 10 روپے کلو مہنگا دال روٹی کے بعد برائلر کی بھی اونچی اور آن مرگی کا گوشت 8 روپے فی کلو مزید مہنگا برائلر 273 روپے کلو فروخت ہونے لگا سبزی کی قیمتوں کو بھی آگ لگ گئی ادرک 195 روپے کلو سبز مرچ 65 روپے کلو فروخت شہری پریشان قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ پنجاب میں اب نومان کی صورتحال سبہ بھر میں دفعہ 144 نافذ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں قانون کو ہاتھ میں لینے والے کو گرفتار کیا جائے گا ایڈیشنل چیف سیکیٹری فزیل اسکر دفعہ 144 کا نافذ یا کم دسمبر تک رہے گا پنجاب یونیورسٹری سنڈیکیٹ اجراس میں اہم فیصلے اساتذہ کی خزشتہ تاریخوں کی مالی مراہت دوبارہ بحال کر دی گئیں خالی اسامیوں پر بھرتی کے ایجنڈے کی بھی منصوری مختلف شوبجات کے ہیڈز کی تقریریوں کے بھی فیصلے ڈاکو کو شہن میں فری ہینڈ مل گیا دن دہاڑے لوٹ مار کوٹ لقمت کے علاقہ میں ڈاکیتی کی واردات ڈاکو شہری سے آٹھ لاکھ روپے لوٹ کر باس آنی فراد واردات کی اس سریفیو پھوٹیج لوہر نیوز کو محصول ڈاکیتی اور چوری کی وارداتوں میں ملاویس نو ملزم گرفتار اسلحہ اور مال مسٹو کا برامت اس پیستہ دروراشتری حیات کی پریس کانفرنس ملزم میڈیا کے سامنے پیش کر دیئے سبزہ زار میں ماں بیٹی کے قتل کیس میں نیا موڑ واردات مقتولہ امبرین کے خالو جمال کے گھر ہوئی ماں نے میرا رشتہ دیکھنے کے لیے لوگ بلوائے ہیں امبرین نے احمد کو فون پر بتایا ملزم احمد فوری جمال کے گھر پہنچا اور خون کی ہولی کھیل ڈالی کسابوں مصبہ خانوں کے ساتھ فروزن میٹ یونٹس کی چیکنگ لاہور میں ناکیس اور زائد المیاد گوشت رکھنے پر چار یونٹسیل زائد المیاد گوشت دلکش پیکنگ میں بڑی میٹ شاپس پر پروقت کیا جاتا تھا پنجاب بھر کے ازلاب میں ہیلتھ کانسلز کی استدادکار بڑھانے کا فیصلہ صوبائی وزیر سہت یاسمین راشد کی زیر صدارت سی ایوز ہیلتھ کا ویڈیو لنک جلاد ہسپتالوں میں ضروری اور ہنگامی امور کی منظوری ہیلتھ کانسلز سے لی جائے گی ڈاکٹر یاسمین راشد کی ہدایت ڈی اے ایچ اے ایجنٹس کے انتخابات کی مہم زور و شور سے جاری القدمت گروپ کے امیدوائے برائے صدر میاں تللت کی ڈیفنس میں بھرپور انتخابی مہم مختلف ریال سٹیٹس کے دفاتر میں آمد اپنے منشور سے آگاہ کیا میاں تللت کہتے ہیں ریال سٹیٹ کے شعبے میں انقلاب اقدمات کرنے کی ضرورت ہے پراپٹی ٹرانسپر سسٹم میں اصلاح اور آسانی لائے جائے گی متوازن غزہ کا استعمال میدے کے امراض سے بچاؤ کے لیے لازم قرار سرویسز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں میدے کی بیماریوں سے متعلق آگاہی ووک تیبی ماہرین کے شرکہ کو میدے کے امراض کی وجوہات اور ان سے بچاؤ کے لیے آگاہی اور تھا فیصلہ کوئی اس نے مگر بچھڑتے وقت اور سوال کر دیا ممکنہ فیصلوں میں ایک حجر کا فیصلہ بھی تھا ہم نے تو ایک بات کی اس نے کمال کر دیا جدا گانا اسلوب خوبصورت استہار ہے خوشبو کی شائرہ تشبیحات سے لفظوں کو سوارنے والی شائرہ پروین شاکر کی آج چھاسٹویں سالگیرہ ان کی منفرد شائری عدب کے فلق پر پوری آب و تاب سے روشن اور روحانی بزرگ حضرت سید چابل مالی کے ارز کی تین روزہ تقریبات کا آغاز رسم چادر پوشی کل ادا کی جائے گی محفیل قرآن او نات کا احتمام ہوگا جائد علماء کرام خطاب کریں گے لنگر کا وسیر دزام تیسرے روز دودھ کی سبیل لگائی جائے گی